نمازکار دوستو تو آج آپ کو بتائیں کہ CIF C&F پرائز جس کو بولتے ہیں بنگلدیس جب نریات کرنا چالو کرتے ہیں تو وہاں کے لوگ آپ میں سا آپ سے پوچھیں گے C&F پرائز کیا ہے C&F پرائز بتائیے تو C&F پرائز بتائیں گے لیکن وہ فولی کوئی ماتھامیٹک لے کر نہیں بیٹھیں گے اپن کو بھائی اپن فارمولا لے کر کے بیٹھیں فارمولا لے کر کے ہم لوگ آپ کو بتائیں کہ C&F پرائز کیسے نکالیں تو ماتھامیٹک لے کر نہیں بیٹھیں گے نورمل طریقہ آپ کو بتائیں گے جس سے کہ کوئی بھی جو کم پڑھا لکھا ہو وہ بھی C&F پرائز اپنی نکال سکے اگر بنگلدیس کا کوئی انپورٹر آپ سے مانگتا ہے تو کبھی C&F پرائز کیا ہے کس پرائز کی کیا پرائز ہے کیا نہیں ہے تو نورمل طریقہ سے بتائیں گے لیکن چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجے گا اور ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیجئے گا اگر آپ کو لگتا ہو ویڈیو انفرومیٹیو ہے تو ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو آپ کو C&F پرائز کے بارے میں میں بول رہا سا بتانے کے لیے تو سب سے پہلا طریقہ ہے جو ہے نورمل طریقہ ہے جو ایک یوں مان لیجئے نائن ٹین پڑھاوا بچہ بھی کر سکتا ہے ایسا نہیں کہ وہ بھی نہیں کر بائے گا تو پہلا طریقہ یہ کہ آپ کا مال کتنے کا ہے اور ایک جمپل کہ میں ایک کیلکولیشن کر کے بتاتا ہوں آپ کو کہ اپنے ایک تن مال دیا کسی کو اور ایک تن مال اپنا ہوتا ہے دس ہزار روپے کا ٹھیک ہے سمجھ گئے ایک تن مال ہے اپنا دس ہزار روپے کا جو اپنے خرید کیا ہے خرید کیا ہے بیچا نہیں ہے صرف خرید کیا ہے اب وہی مال آپ کو جو بیچنا ہے انپورٹر کو وہ بیچنا ہے آپ کو یارہ ہزار کے اندر ٹھیک ہے تو دس ہزار میں خریدہ یارہ ہزار میں آپ کو بیچنا ہے کیونکہ وہ جو ایک ہزار روپے میں نے جو بولا ہے وہ ہو گیا آپ کا مارجن تو یہ مارجن لگا کر کہ آپ کا یارہ ہزار روپے ہو گیا اب چین اپ پرائز کیسے نکال لیں گے آپ سب سے بڑی چیز ہے اب چین اپ پرائز نکالنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ بھارت کی کسی بھی سیٹی میں ہیں جس بھی سیٹی میں ہیں وہاں سے آپ کو اس بورڈر پر تو مال پہنچانا ہے یا بات اس بورڈر پر مال مانگا گیا ہے اب مال لیجئے کہ آپ کو فلانا بورڈر آپ کو ملا وہاں کا بھارا آپ کا لگ رہا ہے جیسے دس ہزار روپے تو آپ کا اندر مال خریدہ اور گیارہ ہزار جو ہے آپ نے مارجن لے کر کے رکھا اور وہاں پر اس کا جو بھارا لگ رہا ہے وہ دو روپے لگ رہا ہے مطلب کہ دو روپے مطلب ہم دو جار روپے مال لیتے ہیں تو یہ گیارہ اور دو تیرہ ہزار روپے آپ کا بورڈر تک کا ہو گیا تیرہ ہزار روپے آپ کا بورڈر تک کا لگا اب تیرہ ہزار تک کا تو صرف بھارا لگا آپ کا اس کے علاوہ بھی بڑے چارجز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ سی اچے کا مان لیجئے اور بینک چارج مان لیجئے تو یہ سی اچے کا چارج بہت دیا رہا ہوں یہ بہت دیان رکھئے گا فور ایک جامپل آپ کا ٹوٹل مال آپ کا وہاں جا کر پڑا پندرہ ہزار روپے پر تن کیونکہ آپ کو جو پرائز دینا ہے بھانگردس کے انپورٹر کو وہ تو تن کے حساب سے دینا ہے کہ پر تن آپ کا اتنا سی این اپ ہوگا پندرہ ہزار روپے آپ کا پڑ گیا وہاں پر مارجن مارجن سب کچھ خرچہ ورچہ اس کے اندر آپ نے سارا کچھ ڈال دیا آپ نے اپنا مارجن بھی ڈال دیا خرچے بھی ڈال دیا اب پندرہ ہزار کا وہاں پڑ گیا ہے اب آپ دیں گے ان کو سی این اپ پرائز پندرہ ہزار میں سی این اپ پرائز کیسے دیں گے ایک چھوٹی چھوٹا سا کیلکولیشن ہے جو نورمل کوئی بھی بیٹھ کے کر سکتا ہے جیسے کہ پندرہ ہزار آپ کا ہوا وہاں تک پہنچا سارا کچھ ملا کر کے ڈالر کا پرائز آپ کو ہمیشہ دیکھنا ہے جس دن آپ بھاو دے رہے ہیں اس دن کا ڈالر کا پرائز جیسے میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج سمتھنگ ایٹی ٹو روپیز ہے تو آپ کچھ نہیں کریں گے اس کو دیوائیڈڈ بائی ایٹی ٹو کر دیں گے دیوائیڈ بائی ایٹی ٹو کیا تو اپنا آیا سمتھنگ ایک سو بیاسی ون ایٹی ٹو ڈالر ون ایٹی ٹو ڈالر پوائنٹ پوائنٹ نائنٹی ٹو تو آپ ون ایٹی تری دے سکتے ہیں اس کو سی این اف پرائز یہ سیمپل فورمولا آپ کو بطایا ہے کوئی لبی چوڑی کیلکولیشن آپ کو نہیں بتایی جسے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں کہ ہم کیسے سی این اف پرائز نکالیں گے کیسے نہیں 183 ڈالر پر ایمٹی آپ کا سی این اف پرائز ہو گیا میرے ساتھ سے چھوٹا سا طریقہ جو میں آپ کو بطایا آپ کو پسند آیا ہوگا کیونکہ ایک نارمل طریقہ ہے کسی کے پاس جائیں گے یا کسی کے پاس جائیں گے تو لمبا چوڑا اُدھارن دے گا تو میں نے آپ کو ایک کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کا طریقہ اچھا نہیں ہوگا تو پھر ہم فارمولے کے ساتھ میں بتا دیں گے اس میں کوئی دکھت نہیں ہے تو آج کے ویڈیو لائک کر دی گا اور آپ کو لگتا ہو انفرمیٹیو ویڈیو ہے تو شیئر کرنا بلکہ بھولی گا چلی ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی انفرمیشن کے ساتھ میں تب تک کے لیے دنی ویڈیو